بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب کھر یہ سکھوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر شادی میں رکاوٹ یا کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی بندش ہو تو اس کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی زبردست عمل آپ کے لئے لے کر آیا ہوں عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکے اور اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ اپنا نام خاص دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائے انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی ضرور و ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام مہنوں اور بھائیو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر نقاہ کے اندر یعنی جب بندہ شادییں کرتا ہے تو اس میں رکاوٹ بنتی کیوں ہے وہ عاملہ پیش آتا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ برادری تلاش کرتے ہیں حالانکہ اچھی بات ہے برادری تلاش کرنی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن بات کہنے کی یہ ہے خاص طور پر ہمارے جو عمراء لوگ ہیں وہ جب کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنا جاتے ہیں تو وہ بہت برا کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں میرے پیارے اور محترم بھائیو کہ لڑکی کو دیکھاتے ہیں اور لڑکی کو اگر پسند نہیں ہے تو لڑکی کے معاملات یوں کہتے ہیں ہم لڑکی کو پسند نہیں کرتے ہمیں لڑکی پسند نہیں ہے یہ رنگ کالا ہے لڑکی کی عمر چھوٹی ہے خدا کے بندوں وہ لڑکی ہے وہ جب ان باتوں کو سنتی ہے اس کا دل بگڑ جاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ روتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لڑکی خوبصورت نہیں ہے ارے حسن تو اللہ تعالی نے بنایا ہے نا سب کو حسن جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے سب کی صورت اللہ نے بنائی ہے پھر کس بات کی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کیوں لوگ اگلے بندے کو یوں دل توڑتے ہیں خدا کے بندوں جا کر اگر نہیں پسند کوئی معاملہ کوئی معاملہ ویسے بتا دو کہ حضور ہمارا کف نہیں ہے ہمسری نہیں ہے برابری نہیں ہے لڑکی ایم اے کیا ہوا ہے لڑکی نے دبل ایم اے کیا ہمسری نہیں ہے حضور اس لیے ہم رشتہ نہیں کرتے یا یہ بات اور ہے ہمارے معاشرے میں لوگ اُلٹ چلتے ہیں اپوزٹ چلتے ہیں معاملہ بگاڑ دیتے ہیں خدا کے بندوں حسن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے حسن اخلاق تو اپنے اندر پیدا کرو لوگوں کے ساتھ ملن انساری تو پیدا کرو ہم لوگ حسن اخلاق کے پہلوں کو ایک سائٹ پر گرا دیا ہوا ہے ہمارا کیا بنے گا آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم لوگوں کا دل دوڑ دیتے ہیں ایسے آسانے سے جیسے کبھی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے خدا کے بندوں آخر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی جانوں کو نکالنا ہے ہم سب نے موت کا ذائقہ چکنا ہے قُلُّ نَفْسِن ذائِقَةُ الْمَوتِ قُرْآن کا حکم ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے تو پھر میرے پیارے اور محترم بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات ایک بتانا چاہتا ہوں جو والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے یہ بڑا زبردست چیز ہے وہ ایسا کریں کہ اپنے بیٹیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تحجد کے وقت دعا کریں مولا تو میری بیٹی کے حق میں وہ کر جو اس کے حق میں بہتر ہے مولا میرے بیٹی کے حق میں وہ کر جو اس کے حق میں بہتر ہے خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتاتا ہوں اللہ پاک کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالی بہت زبردست کوئی سبب پیدا فرمائیں گے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں آپ لوگوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی جب کسی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو وہاں پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اگر نئی رشتہ پاسند آیا نو ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ایسی باتیں نہ وہاں کریں جن سے دل ٹوٹ جائے حسن ادب حسن اخلاق اور حسن معاشرت رکھتے ہوئے اچھے انداز کے ساتھ ادکار کریں آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں صبح و شام ایک ایک مرتبہ منزل پڑھیں اور پڑھائی کے دوران اپنے پاس ایک بوتل پانی رکھیں پڑھائی کے بعد پانی پر پھونک ماریں اور ہاتھوں پر پانی پینے میں استعمال کریں اور یعنی کہ ہاتھوں پر پانی ہر وقت جو ہے وہاں پیتے رہیں پیتے رہیں پانی کو سارا دن اور ہاتھ اور جسم پر پانی کو ملیں پانی پر دم کر لیں اس کے بعد پانی جو ہے وہ پینے بھی اور اپنے ہاتھ اور جسم پر بھی مل لیں اور نماز فجر کے بعد گیارہ سو مرتبہ اللہ السمد اللہ السمد پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھوک ماریں دونوں ہاتھ چہرے سر اور جسم پر مال لیں کم سے کم اکیس دن سے زیادہ تک اس عمل کو کریں اللہ پاک کے فضل اور کرم سے شادی کی بھی تقام تمام رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی اور یہ منزل جو ہے آپ کسی بھی تعلیم جہاں سے دینی کتابیں ملتی ہیں وہاں پر اسے جا کر اگر آپ پوچھیں گے بھائی منزل چاہیے تو وہ آپ کو ایک کتاب چھوٹی سی دے کا وہ پڑھنی ہے منزل اللہ تعالی کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیک جائدوں کو قبول فرمائیں اور جو بیٹییں اور بہنیں رشتوں کی منتظر ہیں اور بھائی جو ہیں وہ رشتوں کے منتظر ہیں اللہ تعالی ان کے مقدر ان کے نصیب کو اچھا فرمائے اور ان کے لئے اچھا رشتہ عطا فرمائے آمین بجاہن نبیل امین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ